دروہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں رحمان الرحیم ہیں مالک یوم الدین ہیں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں دروہ السلام اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبین شفیو المرسلین رحمت اللہ امین گمبت خضرہ کے مکین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل وطاب قابل صدر احترام محترم امیر جماعت اسلامی ہن اسٹیج پر تشریف فرما میرے بذرگو دوستو محترم خواتین وحضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت ایک ایسے شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کی امید قلید اور جس کے مقاس جلید ہم ایک ایسے عالم کا سوق منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کی موت ایک عالم کی موت ہو سکتی ہے ہم ایک ایسے عالم کو یاد کر رہے ہیں جس نے جو قلم کا دھنی بھی تھا اور جو زبان کا دھنی ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی فکر سے ہر لمحہ ایک نئے جہانے مانی اپنے جاننے والوں اور ماننے والوں کو فراہم کی مولانا کا جماعت سے تعلق جو تھا وہ تقریباً چھاسٹھ سال سے زیادہ متدکہ اور یہ متدکم نہیں ہوتی ہے یہ دو چار برس کی بات نہیں نس صدی سے زیادہ کا قصہ ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی کے سارے اتار چڑاؤ دے گیا مجھے اس بات کا شرف ہاتھے دے کہ علیگڑ میں جب وہ آئے اور انہوں نے مرکز قائم کیا تو میں علیگڑ میں تھا اور ان سے مجھے نیاز شرف نیاز حاتل ہوا میرے استاد مولانا محمد تقیہ امینی تھی صاحب کی ان کے قریب میں رہتے تھے مرکز کے اور اس طرح سے مجھے مولانا سے محبت ملی پیار ملا اور ایک طرح سے رہنمائی کی صاحبوں معاملہ یہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں لیکن کچھ ان کی موت پر ان کے آئیتہ آسو بہاتے ہیں اہباب کفے افسوس ملتے ہیں لیکن کچھ دن بعد لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کون کب پیدا ہوا کب تک جیا اور کم مر گیا لیکن اس کے برقس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں ان کے لئے شائد نے کہا تھا جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم مر جانے سے انتہاں نہیں مر جاتے ہیں یہ بات اگر بائن ہی سچی ہے تو یہ مولانا جلال الدین عمری صاحب علی رحمہ کے لئے سچی ہے ان کی جو ساٹھ سے زیادہ تصنیفات ہیں اور کتابیں ہیں جو ان کے مضامین ہیں ان کو پڑھتے رہیے اور ان سے نئی روشنی حاصل کرتے رہیے نیا حاصلہ پیدا ہوگا نیا عزم پیدا ہوگا نئی دنیاوں کی تریاب ہوگی آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے تقوی کیا ہوتا ہے اگر کسی کو دیکھنا تھا چلتے پھڑتی صورت میں تو وہ مولانا جلال الدین عمری کی صورت میں اسے دیکھا جا سکتا تھا مولانا جلال الدین عمری صاحب جو تھے وہ بنیادی طور پر جنوب کی آدمی تھے لیکن ان کی پذیرائی جنوب شمال مغرب مشرق ہر جگہ ہو رہی تھی اور کیوں ہو رہی تھی ان کے علم کی وجہ سے ہو رہی تھی تو دعوت اور عظیمت دونوں کا پیکر تھے اور دونوں کا بہترین نمونہ تھے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ایک بات ماف کیجئے گا جس کا ترسکرہ نہیں کیا گیا ہے مجھے کرنے کی اجازت دے بھی یہ وہ یہ کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے مجھے اس کے تمام جو امیر ہیں ان کی قدم بوسی کا اور دست بوسی کا اور مولانا ابواللہ اصطاب جیتے بزرگوں کی تو کفش برداری کا شرف حافظ میں یہ کہہ سکتا ہوں لیکن ایک بات جس کے لیے اور یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ مولانا جلال الدین موری رحمت اللہ اللہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بات جماعت میں اتفاق رائے سے چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی پیتلا ہوتا خلی لیکن بہرحال ان کے بعد جو جماعت کی امارت آئی وہ نئی نسل کے ہاتھوں میں آئی یہ بڑی بات ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائیں گا کیونکہ نیا دمانہ نئی پیڑی کو آواز دے رہا ہے اور جماعت ان بھالوں نے جتنی جلدی اس بات کو سمجھ دیا کہ اتنی ہی اچھی بات ہے جو خوشی ہے کہ یہ سعادت سعادت اللہ حسینی صاحب کے حضہ میں آئی ہے اللہ تعالی ان کو اپنے جو پیشرو ہیں ان کے جو جذبہ دعوت و عبیمت جس طرح سے دین کی خدمت کرتی رہی ہے اس طرح کرتی رہے اور ہم لوگ جماعت کے خوشی چین کے طور پر جماعت سے استفادہ کرتے رہے ہیں میں ایک تفاق پھر کیا میں حضرت جلال الدین انصر عمری صاحب علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی خدمت میں دعائے وحفرہ تو پیش کرتا ہوں لیکن آپ سے میں یقین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور مومن کو اپنے بارے میں ضرور تضلزق کا شکار ہونا چاہیے لیکن دوسروں کے بارے میں بہت واضح ہونا چاہیے خاص طور پہ جلال الدین صاحب جیسے بزرگوں کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا ترجہ بلند ہوگا ان کی محفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا چونکہ وہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی جو تھی وہ اس سطح پہ گزاری تھی جہاں پر کہ قرن اولا کے اندر قسلمان گزارنے کے لئے مشہور رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بات والوں کو کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بعد والے جو ہیں وہ ان کی پیروی کریں ان کے راستے کو اپنائیں اور ان کا ایک بات جو اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے اندر ہر طرح کی چہرے موجود ہیں لیکن جماعت اسلامی کا اگر سب سے روشن چہرہ علمی اعتبار تھے اگر کوئی تھا تو مولانا جلل عدیر انصر عمری صاحب سے اس بات کو بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے ان کے اس علمی کام کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھاتے رہنا چاہیے یہی بڑا کام ہے یاد رکھئے دنیا کے اندر اگر کوئی انقلاب آئے گا تو وہ بنیادی طور پر علم کی بنیاد پر ہوگا اور فکر سوالے کی بنیاد پر ہوگا اس بات کو ہمیں ہمیشہ پیشن اندر رہنا چاہیے وہ دنیا کے ہر بڑے ادارے اور تحریک سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ تھے اللہ تعالیٰ ان اداروں اور تحریک کو بھی اس کی توفیق لے ان کا جو مشن تھا اور ان کا جو مجن تھا اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے رہے مجھے 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 موسیقی